بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل مریم گیلری میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ لوگوں کا تینکیو بھی کرنا چاہتی ہوں جو میں لاز ویڈیو ڈالی اس کو کافی زیادہ لوگوں نے پسند کیا کافی زیادہ مجھے نیگیٹیو کمنڈ بھی ملے اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد میں اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا اور جس طرح سب کی جو مرضی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کا زاد میڈیا ہے آپ اس پہ کچھ بھی اپنے بھی جو آپ کو بیتر لگے ہیں آپ کو دوسرے کے لیے بیتر لگے آپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں اب آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بھی ایک موسٹ فرننگ ٹاپک ہے اور میں ایک ہفتے سے آپ بھی جس طرح دیکھ رہے ہوں گے یہ نیوز بہت زیادہ وائیڈل ہو رہی ہے جو لوگ کووڈ کی ویکسینیشن کروا رہے ہیں وہ دو سار کے اندر 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 ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس لے کر آئی ہوں اس کے لیے میں نے ایک پروپر رسرچ کی ہے میں نے کافی زیادہ گوگل پہ اور یہ سب سارے ٹاپکس کو میں نے دیکھا ہے اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بناتی ہوں میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کووڈ کی بہت زیادہ سیچویشن اس طرح کی جا رہی ہے اور جو اول آور ڈا ورلڈ ایک ویکسینیشن بنی ہے اور جو ویکسینیشن ہوں وہ کافی زیادہ لوگوں نے لگوا لیا اور ہماری کومنڈ نے پہلے یہ سکسٹی پلاس تھا پھر فکٹی پلاس اور اب ثرٹی پلاس کی لگ رہی ہے اس طرح آپ سننے میں آ رہے کہ ایٹین پلاس کی بھی جو ویکسینیشن ہے وہ جلد آ رہی ہے اب جو کہ زیادہ لوگوں نے تو یہ ویکسینیشن لگوا چکی اور وہ لوگوں میں اتنا زیادہ خوف ہو گیا جب یہ اس طرح کی خبر ایک وائرل ہوئی لوگوں کو یہ فیلنگ زانے شروع ہو گئی اور لوگ اتنے پینک ہو گئے کہ ان کو یہ لگا کہ وہ دو سات کے اندر اندر اس کی اتنے زیادہ سائیڈ پیٹس ہوں گے اور اس طرح ان کی ڈیپتھ ہو جائے گی میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس لے کر رہی ہوں کہ کسے بھی میں پڑھتا ضرور اٹھاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو ہمارے لیوپ مانٹیگنر ہے یہ فرنچ جو ہیں ہمارے وائرولوجسٹ ہیں وائرولوجسٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وائرولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ماہر وائرس کہتے ہیں کہ جو ایک وائرس ہوتا ہے اس پہ تحقیق کرتے ہیں اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس طرح سے یہ وائرولوجسٹ ہیں اور یہ نوبر انام یافتہ بھی ہیں جس طرح HIV کی سیچویشن اور HIV جس طرح ائرز جس کو کہتے ہیں ان کو اس سلسلے میں ایک نوبر انام بھی ملا تھا انہوں نے ایرز پہ ریسرچ کی اور وہ ریسرچ ہو تھی وہ کافی کامیاب ہوئی انہوں نے ایک فرنچ لینگویز میں سولہ منٹ کا ایک انٹریوی دیا اور جو ظاہر ہے جو ایک فرنچ لینگویز تھے جب اس کو انگلیش پہ ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو جو انگلیش کی ٹرانسلیشن تھی اس کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کی اس طرح پیش کیا گیا کہ جو ان کے جو پوائنٹ تھے اس کو زیادہ ہائیلائٹ کیا گیا اور جو کہیں جو ان کے جو پوائنٹس تھے ان کو اس ویڈیو سے کٹ کر دیا گیا اور اس طرح کی ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا دی گئی اور وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور جو کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ خوف و حراس پیدا ہو گیا اب میں آپ کے ساتھ میں کچھ پوائنٹس لے کر آنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تو اپنے یہ ویڈیو میں ضرور یہ کہا کہ میں اس طرح کی ریسرچ کروں گا اور میں کہا رہا ہوں انہوں نے اپنا محقب یہ ضرور دیا کہ یہ جو ویکسینیشن ہے اس سے انٹی بوڈیز بہت زیادہ بنتی ہیں جو کہ ہماری جان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو ستی ہیں اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب ایک بچے کی پیدایش ہوتی ہے اور ہمیں ایک ویکسینیشن کارڈ بیلتا ہے اور اس کارڈ پر کافی زیادہ ویکسینیشن ہوتی ہے جس میں ٹی بی کی پولیو کی ملیریا کی اس طرح یہ ہی امراض پہلے بھی دنیا میں آئے اور اس طرح ان کی بھی ویکسینیشن بنی اس طرح یہ اب کووڈ کا جو مرض ہے یہ دنیا میں آیا اور ہم یہ الحمدلللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کرم سے ایک ویکسینیشن اجاد ہو گئی اور جو کہ ہمارے جسم میں ہمارے تمام معاملات میں اس کے لیے ظاہر ہے فوائد ہیں تو وہ سائنس دانوں نے یہ اجاد کی اور سارے معاملات کی ہے اب جن لوگوں نے یہ ویکسینیشن لگوانی ہوئی ہے انہوں نے جب ہی اس ٹائپ کے انٹرویو دیکھا ایون کے انٹرویو نہیں بھی دیکھا اس ٹائپ کی سوشل میڈیا پر خبر دیکھی وہ اس خبر سے بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگیا اور جنہوں نے ابھی ویکسینیشن لگوانی ہے وہ یہ ویکسینیشن لگوانے سے کافی زیادہ وائیڈ کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک سمیہ شیخ ہے جو کہ ہماری نیورولوجسٹ ہے اور انہوں نے پی ایچ تی ہولڈر نے اپنے ٹویٹر اکاؤن میں اس خبر کی تردید کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ایک فیک خبر ہے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں اس ویکسینیشن کے زیادہ تر بینیفیٹس ہیں زیادہ جب ہم کوئی چیز لگوانی ہے اس کے تھوڑے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں لیکن اس ویکسینیشن کے بینیفیٹس ہیں اور یہ ہمارے کوویڈ کو فائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فول رہے گی اس طرح میں آپ کو یہ بتاتے چاہوں کہ اور بھی بہت زیادہ جو مشہور سائنس دان ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس پہ انسٹاگرام پہ مختلف سوشل میڈیا کے چینلز پہ اس خبر کی تردید کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ویکسینیشن کے کوئی اس ٹائپ کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے کہ آپ کی یقینا موت ہو جائے گی یا کوئی ایسے معاملات ہو جائیں گے اور میں آپ کو یہ بتاتے چاہوں جو زندگی اور موت ہے وہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ اللہ تعالی ہی بتر جانتے کہ اگلا نمہ بھی ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا بہتر اللہ تعالی سے اچھا سوچیں اچھا گمان لکھیں تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا آپ لوگ یہ ویکسینیشن ضرور لگوائیں اور انشاءاللہ یہ ہماری باڈی انٹی باڈیز بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ فول رہے گی اور کوویڈ کی جو فائٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ